بسم اللہ الرحمن الرحیم گم گئے عام شائحہ گم گئے تو کیا ہوا ہے امی قینات کی سب سے بڑی ہستی کے گھر ہے ہار ہے گم گئے تو کیا ہوا امی کے پاس رسول کی دولت ہے ہار نہ ہو تو نہ سہی امی خود بہت بڑی عزبتوں کی مالک ہے ہار گم گئے تو کیا ہوا ہے سوچنے کی بات ہے امی کہتی ہے ہار گم گیا رسول رک گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم امی کہتی ہے ہار گم گیا رسول رک گیا ہے امی کہتی ہے ہار گم گیا صحابہ رک گئے ہیں امی کہتی ہے ہار گم گیا صدیق رک گیا ہے بیٹی کے لیے رک گیا ہے امی کہتی ہے ہار گم گیا فاروق رک گیا ہے امی کہتی ہے ہار گم گیا لسکر اسلام رک گیا ہے دنیا سوچنے پہ مجبور ہوگی اتنا بڑا رسول اتنا بڑا پیغمبر اتنا بڑا انقلابی پروگرام اور بیوی کی ہار کے لیے رکھئے لیکن دنیا کو سوچنا پڑے گا اور رکھا اسی لیے تھا رب العالمین نے یہ لسکر ہار کے لیے نہیں روکا یہ لسکر نبی کی عزت کے لیے روکا ہے یہ لسکر نبی کی آدمی کے لیے روکا ہے ہار کیا قیمت رکھتا تھا رکھئے لسکر نبی کہتا ہے مت جاؤ جد تک ہار تلاش نہ کرو رب العالمین بھی خاموش ہے رسول بھی چپ ہے صحابہ ہار کی تلاش میں لگے ہوئے نہیں ملتا ایک ایک صحابی آ کے عرض کرتے ہیں آقا آج نماز نہیں پڑھی جائے گی آج نماز لیٹ کر دی جائے گی آج نماز بغیر بوضو کے پڑھی جائے گی وقت جا رہا ہے پانی نہیں ہے نماز کا ٹیم ہے ہار ملتا نہیں ہے کیا کرنے آگے جانا ہے نہیں جانا نماز پڑھنی ہے نہیں پڑھنی بغیر بوضو کے پڑھنی ہے یا کیا کرنے نبوت مہر بلب ہے خموشی اختیار کی ہوئے لسکرہا کی تلاش میں ہے نماز کا کیا بنے گا یہ سوچ شروع ہے یہ فکر شروع ہے یہ گفت و شنیر شروع ہے اسی عالم میں رب العزت نے جبریل کو آج دیئے طلب کے جاؤ جبریلہ طلب کے جاؤ نبوت کے قدم میں جاؤ جا کے کہہ دے صحابہ کو کہہ دے کہہ دے امی دا ہار لب ہو میں ثابتہ بدل دا امی دا ہار لب ہار لب امی دا تھیر رب باکھے ہار لب ماہ دا ہار لب میں ثابتہ بدل دینا ثابتہ ہی پانی نال فضو کرتے نماز پر اجمہ ثابتہ بدلنا مٹی نال فضو کر لے پر ماہ دا ہار تلاش کیتے بغیر اگر مت جا کل ہار دی نہیں نبی دی صدی ہے کل ہار دی نہیں نبی دی آبرو دی ہے گل صرف ہار دی نہیں نبی دی آبرو دی ہے پر غمبر کی عزت کی وعد ہار کیا عقیمت رکھتے ہیں تیمم کی آیت اتر آئی ثابتے بدل گئے ہیں ہار تلاش کرنا پڑے گا اس کے بغیر جانے نہیں دیا جائے گا رب العزت نے واضح کر دیا کہ ایشہ نبی کی آبرو ہے ایشہ نبی کی عزت ہے جس رب نے ایشہ کے ہار کی یہ قدر کی ہے کیا وہ رب ایشہ کے دوپٹے کی قدر نہیں کرے گا جس رب نہیں ایشہ کے ہار کی یہ قدر کی ہے وہ رب ایشہ کی آبرو کی قدر نہیں کرے گا جی کیا خیال ہے قدر نہیں کرے گا ایشہ ایشہ میری وہ امی ہے ایشہ میری وہ امی ہے جسے استاذ یا صحابہ ہونے کا شرفات ہے ایشہ میری وہ امی ہے ایشہ وہ امی ہے وہ مکجسہ ہے کہ آخری وقت پیغمبر جس کے گھر موجود ہے توجہ کیجئے ایشہ میری وہ امی ہے بڑی ضروری بات کہنا چاہتا تو توجہ رہے ایشہ میری وہ امی ہے اور اس دھرتی پر تنہا وہ امی ہے امی اور بھی بہت ہے حسہ بھی امی ہے زینب بھی امی ہے خدیجہ تلکبرہ بھی امی ہے پر ایشہ ایک امتیازی وصف رکھتی ہے ایشہ میری وہ امی ہے کہ جس نے شابی کے بعد پیغمبر اسلام کی وفات تک ہر رات جنت میں گزاری ہے ہر دن جنت میں گزارا ہے زندگی میں وفات کے بعد تو جنت میں بہت سارے جائیں گے زندگی میں زندگی میں جنت میں توجہ کر جو عوشہ کا حجرہ تھا جس میں طیبہ رہا کرتی تھی وہ جنت ہے آج بھی جنت ہے جنت کیا ہوتی ہے جنت اس کے مقابلہ میں ہیچ ہے نبی کا جائے مدفن جنت سے بالا بلند عرفہ والا ہے ایشہ کی جس نے شادی ہوئی اس دن سے لے کر آقا کی وفات کے دن تک ایشہ اس زندگی میں جنت میں سوئی ہے جنت میں بیٹھی ہے جنت میں چلی ہے جنت میں کھانا کھایا جنت میں بیئے ایسی ماں کائنات نے ایک ہے ایک ہے جنت میں بیٹھی مابینہ بیٹھی مابینہ بیٹھی ومن پری روستم مر آزل جنت نبی کا روست جنت ہے اور یہ ایشہ کا حجرہ ہے یہ تیبہ کا حجرہ ہے اور تقدس حجرے کا اتنا بلند ہے اتنا بلند ہے اس حجرے کا اس جنت کا تقدس اتنا بلند ہے ذرا توجہ رہے اتنا بلند ہے کہ آمد کا دن آئے گا آٹھ دروازے جنت کے کھلیں آٹھ ہر سے آواز آتی ہے صدیق ادھوں گزر جا آہا اچھ دروازے جنت دے آواز آن دیئے صدیق ادھوں گزر جا لیکن توجہ رہے آج وہی صدیق ہے باپ ہے باپ ہے جانشین رسول ہے صدیق ہے پیغمبر پر سب سے پہلے ایمان لانے والا اس دھرتی پر آقل بالغ پہلا مسلم ہے میرے لفظوں پہ نگا رہے ہیں میں آل سنت کے عقیدے سے نہیں ہٹوں گا اس دھرتی پر سب سے پہلا آقل بالغ مرد پہلا مسلم ہے ابو بکر آج اس کی آج اس کی مقدس ناش آج اس کا مقدس وجود آج اس کی مقدس جنازے کی چار پائی وفات کے بعد اس جنت کے دروازے پہ پڑی ہے توجہ رہے جنت کے دروازے پہ پڑی ہے اور پڑی کیوں ہے یہ وفات سے پہلے وسیعت کرتے ہیں کہ پوچھ لینا قدم رکھوں یا نہ گھر بیٹی کا گھر بیٹی کا اچھی آج سے بولیے گھر بیٹی کا صرف بیٹی کا نہیں بیٹے کا بھی ساتھ نہیں سمجھے میں کیا پہ گیا نہیں سمجھے نہیں سمجھے صرف بیٹی کا نہیں بیٹے کا بھی ساتھ اگر آپ کے ہاں داماد بیٹوں ہوتے ہیں تو محمد رسول اللہ صدیق کے داماد ہیں جی جہتے کیوں ہو صدیق اس رشتے سے پیغمبر کا باپ تھا باپ ہے اور باپ رہے گا صرف بیٹی کا مصطفی کے ہم سبھل مصطفی کے ہم سبھل گھر بیٹی کا گھر بیٹے کا ہے ہے جلنک اور جس کا جنازہ پڑا وہ بھی قطی جنتی ہے اس کے جنتی ہونے میں شاک کفر ہے اس کے جنتی ہونے میں شاک کرنا کفر ہے ارتلاب ہے لیکن وہ کہتے ہیں پوچھ لینا داخل ہوں یا نہ ہوں اجازت ملی ہے تو صدیق اندر گئے غلط کہتا ہوں یا سچ کہہ رہا اجازت ملی ہے تو صدیق اندر گئے ہے ایشہ میری وہ امی ہے ایشہ کائنات کے مومنوں کی وہ امی ہے جس کے لیے جبریل سلام لاتا ہے رب جلیل کی طرف سے سلام لاتا ہے ایشہ ایشہ کون ایشہ طیبہ کون ایشہ طاہرہ کون ایشہ متاہرہ کون ایشہ مقدسہ کون ایشہ منزہ کون ایشہ کائنات کے مومنوں کی ماں ایشہ کون ایشہ طیبہ طاہرہ منزہ مقدسہ عیشہ جس کا گھر ہمیشہ کے لیے جنت کرار پا گیا آج میں اور آپ اس امی کو خراجہ کی رد پیش کرنے کے لیے آئے ہیں وہ کون ایشہ ہے وہ ایسا ان عورتوں میں شامل ہے جن کے لئے قرآن کہتا ہے یا نساء النبیش لست اللہ کہا دم من النساء توجہ رہے نبی کی جتنی بیوی ہیں ان جیسی عورت اس دھرتی پر مانے نہ پہلے جنیسی نہ آج ہے جتنی بیوی ہیں نبی کی یا نساء النبیش لست اللہ کہا دم من النساء نبی کی بیویوں تم کسی بھی عورت جیسی نہیں ہو سب سے ممتاز ہیں پہ ہم بر کی بیوی ہیں سب سے بلند ہیں پہ ہم بر کی بیوی ہیں سب سے اوچھی ہیں پہ ہم بر کی بیوی ہیں میرا ہی عقیدہ یا میرے ہی صرف عقیدت کے پھول نہیں ہے قرآن کہتے یا نساء النبیش لست اللہ کہا دم من النساء ایسا علماؤں میں سے ایک امی ہے کہ جیسی قائدات میں سوائے اسواج مدارات کے اور کوئی عورت نہیں تھی نہیں ہے نہ پیدا ہوگی میرے سننی بھائی موسیقی موسیقی